السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ عب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد آج کا ہمارا موضوع عشر زلحجہ کے فضائل و مسائل یعنی زلحجہ کا مہینہ جو آنے والا ہے تو اس کے شروع کے جو دس ایام ہیں ان کی فضیلت شریعت میں وارد ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم جو ہے جانیں گے تو سب سے پہلی چیز جو ہم جانیں گے کہ زلحجہ یا زلحجہ اس کے کیا مہینے ہیں ہم اور آپ جو ہے کیونکہ حج کا مہینہ ہے تو زلحجہ کہتے رہتے ہیں تو اس کے مہینے کیا ہیں تو زلحجہ کے دو جز ہیں ایک ہے زو زو کا مطلب ہوتا ہے والا عربی زبان میں زو کا مطلب ہوتا ہے والا اور یہ گرامر کے اعتبار سے کبھی زو ہوگا کبھی ذال علف ذا ہوگا کبھی ذال یا زی ہوگا تو اس کے مہینے ہوتے ہیں زو یعنی والا اور الحجہ کے مہینے آتے ہیں حج کرنے تو ذلحجہ کے مہینے ہو جائیں گے حج کرنے والا مہینہ ذلحجہ یعنی حج کرنے والا مہینہ یعنی وہ مہینہ جس میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جہے ذلحجہ کے جہے لغوی مہینے معلوم ہو گئے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اور ماہ ذلحجہ کی فضیلت ہم جاندے ہیں ماہ ذلحجہ کی جو فضیلت ہے اس میں اسے سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ اشہورِ حرم حرمت والے مہینے عظمت والے مہینوں میں سے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس اپنی اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد جو ہے وہ بارہ مہینے ہیں جب سے اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان میں سے چار مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں منہا اربعتن حرم ان میں سے چار مہینے جو ہے حرمت والے مہینے ہیں عظمت والے مہینے ہیں ان چار مہینوں میں جنگ و جدال مشرقین مکہ بھی نہیں کرتے تھے تو یہ حرمت والے مہینے عظمت والے مہینے چار ہیں وہ چار کون سے ہیں عظمت والے مہینے اور حرمت والے مہینے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے تفصیل طویل حدیث ہے اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ زمانہ جو ہے گھوم پیر کر جو ہے اسی حیات پر آ گیا ہے جس حیات پر اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا سال کے بارہ مہینے ہیں اور ان میں سے چار حرم ہیں چار حرمت والے مہینے ہیں تین لگاتا رہے یعنی ذوقادہ ذلحجہ محرم اور جمادل اخرہ اور شابان کے درمیان کا ایک مہینہ ہے جو ہے رجب تو حرمت والے مہینے چار ہو گئے عظمت والے مہینے حرمت والے مہینے چار ہو گئے ذوقادہ ذلحجہ محرم اور رجب یہ چار مہینوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے ایک خاص شان بخشی ہے خاص جو ہے جو ہے ان کے اندر جو ہے احترام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور چار کے نام حضور نے بتا دی اب ان مہینوں کی حرمت کی وجہ کیا ہے ان مہینوں میں حرمت سے جو ہے کیا ہوگا تو علماء اکرام احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اس میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور علماء اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان ایام میں نیک کام کرنے کی کچھ اپنی عادت بنا لے اپنی روٹین بنا لے اللہ رب العزت توفیق دیتے ہیں کہ ان کے علاوہ ایام میں بھی وہ کام وہ کر سکے تو الغرض ذلحجہ کی فضیلت میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے بارہ میں سے جو چار خاص مہینے ہیں ان میں سے ایک ذلحجہ بھی ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے اس کے اندر حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں دنیا بھر سے لوگ سمٹ کر خان کعبہ کے طرف آتے ہیں اور حج کے ارکان ادا کرتے ہیں اور اپنا حج کرتے ہیں حج اسلامی فرائض میں سے ایک عظیم رکن ہے ایک عظیم بنیاد ہے اسلام کی جو سال میں ایک مرتبہ کی جاتی ہے اور وہ کی جاتی ہے حج کے مہینے میں ذلحجہ میں تو ایک فضیلت یہ بھی ہو گئی اور ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ عید العظہ کا مہینہ ہے اسلام میں دو بنیادی دو بڑے تیوہار بنائی جاتے ہیں دو بڑی عیدیں بنائی جاتی ہیں ایک عید آتی ہے شوال کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں اور دوسری عید آتی ہے ذلحجہ کے مہینے میں دس ذلحجہ کو جس کو ہم عید العظہ کہتے ہیں تو ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہو گئی کہ یہ عید کا مہینہ ہے عید العظہ کا مہینہ ہے اور ایک فضیلت ہی کہہ لیں کہ اسلامی کیلنڈر جو بنتا ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے کہ اس میں ہم اپنے سال بھر کی آمال کی غور و فکر کریں کہ کس طریقے سے ہم نے آمال کیے ہیں کیا کیا آمل کیے ہیں کہ یہاں سے ہماری اسلامی جو جنتری ہوتی ہے ہجری جنتری ہجری کیلنڈر کا آخری پنہ یہ ہوتا ہے اس کے بعد نیا پنہ محرم سے شروع ہوتا ہے تو یہ بنیادی طور پر زلحجہ کے چار فضیلتیں تھیں ماہ زلحجہ کی چار خصوصیتیں تھیں کہ یہ آشورِ خرم میں سے ہے حج کا مہینہ ہے عید الحضاہ اس میں ہوتی ہے اور یہ اسلامی تاریخ کا اسلامی کیلنڈر کا ایک آخری مہینہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زلحجہ کے مہینے کی متعلق کیا فرمایا ہے مسند احمد کی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے حج کے دوران صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے دریافت فرمایا کہ کون سا دن زیادہ حرمت والا ہے ایو یوم اعظم حرم تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا یوم اعرفہ کا غالباً دن تھا اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یوم اعرفہ یہ ہمارے آج کا جو دن ہے وہ سب سے زیادہ حرمت والا سب سے زیادہ عظمت والا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سب سے زیادہ عظمت والا حرمت والا کون سا مہینہ ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمایا شہرنا حاذا یہ ہمارا مہینہ یعنی ذلحجہ کا مہینہ عرفہ حج کا مہینہ کون سا ہے ذلحجہ کا مہینہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون سا عظمت والا مہینہ ہے تو صحابہ نے فرمایا کہ شہرنا حاذا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون سا شہر ہے جو زیادہ حرمت والا ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نے فرمایا بلدنا حاذا یہ ہمارا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم پر حرام ہیں کہ تم نہ حق کے کہ تمہارا نہ خون بہا سکتے ہو نہ تمہارے مال کو کسی مسلمان کے مال کو لے سکتے ہو جیسے اس دن کے حرمت ہے جیسے فی شہرکم حاذا اس مہینے کی حرمت ہے جیسے اس ملک کی اس بستی کے حرمت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے یہ جو ہے ماہ ذلحجہ جو ہے سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہوری شہر رمضان البحقی کے شعب الایمان میں ہے کہ مہینوں کا سردار جو ہے رمضان کا مہینہ ہے اور زیادہ حرمت والا مہینہ ذلحجہ کا مہینہ ہے پھر جو ہے اس میں روزے رکھنے کے خاص فضیلت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای یہ کفصیل سے بڑی حدیث ہے کہ صاحبی نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا سم من الحرمی وطرق حرمت والے مہینوں کا روزہ رکو پھر چھوڑو حرمت والے مہینوں کا روزہ رکو پھر چھوڑو یعنی ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قوت ہے تو میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو فرمایا تھا کہ جہے کہ رمضان کے روزے رکھو پھر ہر مہینے کا ایک روزہ رکھو صحابی نے فرمایا اور میں رکھ سکتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر مہینے دو روزے رکھو صحابی نے فرمایا کہ مزید فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے جو ہے تین روزے رکھو صحابی نے فرمایا کہ اور فرمایے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرمت والے چار مہینے ہیں اس میں روزے رکھو پھر چھوڑو روزہ رکھو پھر چھوڑو روزہ رکھو پھر چھوڑو تو اس طریقے سے حرمت والے مہینے کی فضیلت بھی یہاں پر روزہ رکھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ زلحجہ کا مہینہ ہے اب مائے زلحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت جو اصل موضوع ہے اور پہلے عشرہ شروع ہونے والا ہے تو اللہ خوران کریم میں اللہ رب العزت نے جو ہے سورة الفجر میں فرمایا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنْ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ قسم فجر کی اور دس راتوں کی جمہور مفسرین فرماتے ہیں وَلَيَالِنْ عَشْرِ الْمُرَادُ بِهَا عَشْرُ ذِلْحِجَّةِ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ دس راتوں سے مراد ذلحجہ کی دس راتیں ہیں تو مائے ذلحجہ اب شروع ہونے والا ہے تو اس کی دس راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے فرمائی اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت جس چیز کے قسم کھاتے ہیں اس سے اللہ رب العزت اس کے عظمت بتاتے ہیں اس کی وقت بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس مہینے یا اس دن یا اس جگہ کی کیا اہمیت ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ان دس راتوں کے قسم کھائی ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جو مشہور ہے آپ نے سنی ہوگی صحیح مقاری کے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں جو عمل کیا جاتا ہے اس سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں ہے عشر ذلہجہ میں جو عمل کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہے صحابہ نے فرمایا جہاد بھی نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں ہے جانئے کہ جہاد جو ہے اسلام کے اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جہاد کیا جاتا ہے جہاد کے فضائل دھیر سارے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عشرِ ذلہجہ میں جو نیک کام کی جاتے ہیں ان سے افضل کوئی کام نہیں حتیٰ کہ جہاد بھی نہیں سوائے وہ شخص جو اپنا مال اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے یعنی وہ شہید ہو جائے یعنی شہید کے عمل کا ثواب ان دس ایام میں نیک عامال کرنے والے کے ثواب سے زیادہ ہے اس کے علاوہ کسی کا ثواب بھی جو ہے اس دس ایام میں جو نیک کام کی جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تو ہمیں جاگنا چاہیے اپنی جو ہے کوتائیوں سے اپنی جو ہے غفلت کنین سے بیدار ہونا چاہیے اور یہ جو آنے والے دن ہیں یا جو دن میں سے جتنا حصہ آپ کو مل رہا ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عامال کریں اور ثواب کو بٹو رہیں اب سوال آتا ہے کہ ماہ ذلیجہ میں کیا عامال کریں پہلی چیز اگر آپ کا خربانی کرنے کا ارادہ ہے آپ سوچتے ہیں کہ میں خربانی کروں گا یا حصے میں مل جاؤں گا تو چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن کو نہ کٹیں یہ مستحب ہے فرض واجب نہیں مستحب ہے تو اگر آپ کا خربانی کرنے کا ارادہ ہے تو آپ پہلے سے ذہن بنالیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کے پاس وسعت ہے تھوڑی بہت گنجائش ہے وہ خربانی کریں مسائل اپنی جگہ اگر آپ کے پاس کسی قریب کی دعوت آجائے آپ خرض لیں گے آپ کے کسی قریب کے پاس جو ہے کچھ جو ہے آپ کو دعوت آجائے پہلے سے ایجسمنٹ کریں گے تو قربانی کا مہینہ آنے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے ایجسمنٹ کریں اور یہ عظیم جو ہے دن ہوتا ہے جس میں جو ہے کوشش کریں کہ خربانی کریں اور خربانی کا ارادہ ہو تو مستحب ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد ذلحجہ کا نہ بال کاٹیں نہ ناخن کاٹیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رائیتم حلال ذلحجہ وعراد اہدکم ان یزحیی جب تم ذلحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو خربانی کرنے کا فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَاسْفَارِهِ نہ اپنے بال کو کاٹیں نہ اپنے ناخنوں کو کاٹیں ہاں کسی کے بال بالکل جو ہے بڑھ گئے ہوں کسی کے ناخن بالکل جو ہے گندے ہو گئے ہوں تو اس وقت جو ہے ان کو کاٹ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ یہ چاند دیکھنے سے پہلے کام کر لیں دوسری چیز جو ہے پیچھلی حجز میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے کہ ان ایام میں جو نیک کام کیا جاتا ہے وہ جہاد سے بھی افضل ہے تو کوشش کریں کہ تکبیر اولہ کے ساتھ نماز کی پابندی کریں اسلام میں جو بندہ مسلمان ہوتا ہے اس کے بعد سب سے اہم چیز اس پر جو ہے وہ فرض نماز ہے تو فرض نماز میں بھی سب سے اہم ترین چیز جو ہے جماعت ہے تو کوشش کریں کہ ان ایام میں ہم اپنے آپ کو جو ہے پابند بنو لیں کہ ہم جماعت کے ساتھ تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو جو ہے ان کے آئیام کے علاوہ نہیں پڑھنا ہے پڑھنا ہے لیکن ہماری کوتائییں جو ہوتی ہیں ان کوتائیوں کو دور کریں اور جو ہے فرائض کے ساتھ جو سنن و نعافل ہوتے ہیں ان کی بھی پابندی کی کرنے کی کوشش کریں ہم جو ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے میں جو ہے بیتو کا وقت ضائع کرتے ہیں وہی وقت اپنے اللہ کی عبادت میں لگائیں پھر دوسری چیز جو ہے روزہ رکھیں کہ جو ہے کہ روزے رکھنے کی فضیلت جو ہے پچھلی احادیث میں دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں جو ہے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور اسی طرح بعض روایتوں میں جو ہے ذلحجہ کے دس دن میں روزہ رکھنے کے خاص فضیلت آئی ہے تو آپ کوشش کریں کہ پہلی ذلحجہ سے لے کر نو ذلحجہ کا روزہ رکھی کیونکہ جو ہے نماز کے بعد جو ہے سب سے اہم ترین جو عبادت ہے وہ روزہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ بندہ میرے لئے رکھتا ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا تو جب اتنی اہم چیز روزہ ہے تو نیک کاموں میں سب سے اہم ترین کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور روزہ جب بندہ ہوتا ہے تو جہے فجر سے لے کر جہے افتار تک جہے مستقل عبادت میں ہوتا ہے اور وہ اللہ کے لئے ہوتا ہے تو جہے کھانے پینے سے رکھتا ہے شہوانی خواہشہ سے رکھتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ان ایام میں روزہ رکھیں خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ یوم عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے پھر آخری چیز جو کر سکتے ہیں انسان تلاوت کی کسرت کریں ذکر اسکار کی کسرت کریں خیر کے کام کی کسرت کریں اپنے موبائل فون سے تھوڑا دور ہو جائیں سوشل میڈیا سے دور ہو جائیں یہ تمام چیزوں سے گناہوں کے کام سے دور ہو جائیں اور اپنے کام کو تلاوت ذکر اسکار اور دیگت خیر کے کاموں میں صدقہ خیرات میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور بھی جو خیر کے کام ہوتے ہیں ان ایام میں آپ کو کرنے چاہیے پھر آخر میں یوم عرفہ کی جو فضیلت ہے ایک طویل حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کے حدیث ہے سیام یوم عرفت احتسبو علی اللہ این یکفر السنت اللہتی قبلہ مجھے اللہ سے امید ہے جو شخص عرفہ کا یعنی نوز الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ ماف فرمائیں گے اور آئندہ ایک سال کے گناہ ماف فرمائیں گے تو یوم عرفہ سے مراد ہوتا ہے نوز الحجہ نوز الحجہ کا جو بندہ روزہ رکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے پچھلے سال کے گناہ بھی ماف ہوں گے اور آئندہ سال کے گناہ بھی ماف ہوں گے اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ علماء اکرام محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں جو ہے گناہوں کی معافی کا بات ہوتی ہے وہاں صغیرہ گناہ ماف ہوتے ہیں کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں تو آپ روزہ بھی رکھیں اور افطار کے وقت سہر کے وقت نمازوں کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کر کر اللہ سے معافی بھی مانگے تاکہ صغیرہ بھی ماف ہو جائیں کبیرہ بھی ماف ہو جائیں اور انسان جو ہے صاف و شفاف ہو جائے تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان ایام کے اللہ رب العزت ہمیں خدر کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اللہ رب العزت جو ہے اس میں زیادہ زیادہ ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين